موسیقی جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی مخدوم فیصل صالح حیات ان سے ملاقات کے لیے ان کے آبائی علاقے شاجیوں نہ پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا موسیقی مخدوم فیصل صالح حیات سے ملکی سیاست پر گفتگو ہوئی موسیقی مخدوم صاحب کیسے ہیں آپ یہ بہت میرے باری موسیقی صاحب اور آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں شاجیوں نہ میں آج کال آپ بہت کم کم نظر آتے ہیں سیاسی منظر نامے سے اتنا عرصہ غائب رہنے کی وجہ کیا ہے پچھلے چند سالوں میں جاج کرنے کا سیاسی ورکرز کو یا جو سیاست سے منصرک لوگ ہیں کہ آپ ٹی وی پہ اگر آئے ہیں یا میڈیا پہ اگر آپ کی پرزنس زیادہ ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ آپ سیاست میں یا اس فیلڈ میں آپ ان ہیں ورنہ عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ آپ بالکل آؤٹ ہیں کیونکہ یہ ٹی وی شروع بہت تھا جی دوزہ دو میں جن مشرف نے جب یہ ان کو لیسنسز دیئے ہیں اور پھر ایک لمبی مشروع گروت ہوئی میں کوئی دوزہ پندرہ سولہ سترہ تک نا جی میں ان ٹی وی چینلز پہ بہت آتا رہا ہوں بہت آتا رہا ہوں بہت سارا اب دوست بند گئے ہیں جی اچھا اس کے بعد ایک اپنا سوچ ہوتی ہے جی ہو ستا میری سوچ غالت ہو میں اب وہ ہمارے جو ٹی وی جو ہے نا یہ جو پروگرام ہے اور خاص طرح میں دوزہ دوزہ اٹھارہ کے بعد کی بات کروں گا وہ ایک شاؤڈنگ میچز بن گئے ہیں دو تین گیسٹ آپ بلاتے ہیں جی تو انہیں مقابلہ ہوتا ہے جی کس نے کس کو زیادہ نیشہ دکھانا ہے اچھا میرے مطابق جو ٹی وی کا جو پروگرام ہے جو آپ کے ٹاکشز ہوتے ہیں اس کا جو کنٹنٹ ہے وہ اس طرح ہونے چاہیے کہ عام سننے والا جو ہے اس کو کوئی صحیح انفرمیشن ملے کوئی اس کی نالوجی میں اضافہ ہو اور وہ اپنے جو اپینن فارم کرتے ہیں جیسے دنیا بھر میں ٹی وی ہوتے ہیں اس میں ان کو کوئی مصبت روجانات نظر ہیں یہاں ہم نے کیا دیکھا یہاں پہ اس کا برقص دیکھا ہم نے تو پھر میں نے بہتر سمجھا کہ میں شاؤڈنگ میچز میں شرکت میں نہ بھی کروں تو فرق نہیں پڑے گا مجھے دربارِ علیہ شاہ جیونہ کے گدی نشین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ہیں ان دونوں میں سے کون سا رول زیادہ مشکل ہے دربارِ علیہ جو ہے جی وہ پیور ایک روحانی ایک سپیریچول ایک کنیکشن ہے میں سمجھتا ہوں جی میں اپنے اوپر بھی میں اپنے ساتھ بھی میں اندانت صافی کروں گا اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں گناہگار ہوں گا اپنے آباوی ذات کا جن کو یہاں تقریباً ساڑھے پانچ سو سال یہاں ہو چکے ہیں جی حضر شاہ جیونہ علیہ رحمت جب یہاں تشیب لائے تھے یہ پیاس الدین بلمن کے زمانے کی بات ہے پرانے میں اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو اس لئے وہ اپنے جگہ الگ شو بہر میں کوشش کرتا ہوں جی میں کہ میں اس کے ساتھ جتنا میں اس روحانیت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھ سکوں اور جو ہمارے قیزت مند آتے ہیں وہ اس دربارِ علیہ سے مستوید ہو سکیں ان کی روحانیت سے میرے خال میں وہ میرے لئے باعث سواب ہے اور میرے لئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے لئے یہی سب سے امپورٹن چیز ہے سیاست جو ہے وہ ٹوٹلی الادہ چیز ہے وہ دنیا داری ہے جسے آپ کو انہیں پہلے عرض کیا لوگوں کے ساتھ آپ کے انٹریکشن ہے آپ کتنا ان کو سیڈیسفائی کر سکتے ہیں ان کو اعتمران دے سکتے ہیں ان کی کتنا کام آ سکتے ہیں بیسیکلی ایک سوشل سرویس ہے جس کا دوسرا نام سیاست ہے آپ بہت خوبصورت اور پرکشی شخصیت کے مالک ہیں ایک دور میں آپ کے انداز کی آپ کے لباس کی دنیا دیوانی تھی کیا آپ کے مریدوں کی تعداد زیادہ ہے یا پرستاروں کی حسن صاحب یہ آپ کا حسن ازان ہے آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے یہ ایسی بات کہیے میں نہیں سمجھا جی ایسی بات ہے آپ کی پیار محبت کی بات ہے جو لباس کے حوالے سے میں شروع سے ہی مجھے بڑا شوق رہا ہے کپڑے پیننے کا اس حوالے سے اس میں ایک یہ انسر بھی ہے میرا بیک گراؤنڈ میری آپ برنگنگ اور میرا ایکسپوجر اس قسم کا رہا ہے زنگی میں کہ میں نے دنیا میں بہت کچھ میں نے ایبزور کیا دیکھا بھی ہے تو نیچنل جب آپ دنیا میں اس طرح چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو خود شوق بھی الگن ہو جاتی ہے تو کپڑوں کے ساتھ مجھے خاصا ایک لگاؤ رہا ہے اور کوشش کی ہے کہ اچھا پیننے کی کوشش کروں تاکہ کچھ لوگ جس طرح آپ نے میربانی فرمائی ہے چلے اپنا اس کو برا نہ کہیں کم سے کچھ تھوڑی چیزیں تاریخ کرتے رہے ہیں آپ کو سوالے سے آپ کو تو جچتی ہے آپ کے یہ کرم نوازی ہے اب دورہ ماضی کا سفر کرتے ہیں بچپن کہاں گزرا کیسا گزرا ہم تین بہن بھائی ہیں اور ہم شروع سے ہی کیونکہ بنیاد تو ہماری شاہد جیونہ ہے اور بیک گرانڈ ہمارا جی جس سے آپ کو عرض کیا ہم نے یہ ہمارا یہ روحانی بیک گرانڈ ہے میرے والد صاحب یا گدنشین تھے جی تو وہ مکمل طور پر دربار کے ساتھ منسلک تھے پیری مریدی میں میں اور میرے بھائی جو ہیں وہ ہم ایک بڑے الیٹ سکول میں گئے ایجسن کالج میں گئے اور اس کے بعد پھر وہاں سے میں گرانڈ کالج میں ایف سی کالج میں رہا ایف سی کالج کے بعد میں گرانڈ کالج میں رہا پھر میں لوگ کالج میں رہا اس کے بعد میں باہر چلا گیا پڑھنے کے لیے تو اس طرح میرا ابتدائی اور جوانی کے آیام گزریں بچپن میں شرارتی تھے یا خاموش طبع جو کہتے ہیں نا جی میں اپنا چار پانچ پہ کنگا شرارتی جس طرح عام بچے شرارتی ہوتے ہیں اور یہ ایک فطری بات ہوتی ہے کہ آپ بچپن میں ہوتے ہیں آپ ایسی شرارتیں کرتے ہیں جن کا آپ کو شاید علمی نہیں ہوتا یا آپ کئی دفعہ جان گوشی کے بھی کرتے ہیں اچھا پھر ہمارا جو گروپ تھا نا سکول میں ایچن کالج میں میں ابتدا کی بات کروں وہ بھی ایسے بچے تھے لڑکے تھے آپ تو خیر بڑی بڑی عمروں کے سارے ہیں جی کہ ان میں کوئی اتنا خاص شرارتی نہیں تھا کوئی یہاں پہ تو وہ بھی آپ پہ ایک انفرنس ہوتا ہے آپ کا جو گروپ ہوتا ہے اس سوالے سے تو نومل ایک زندگی گزری میری چھوٹی موڑی شرارتی ہو جاتی تھی والدہ سے ڈانڈ پڑ جاتی تھی بزرگوں سے ڈانڈ پڑ جاتی تھی پر وہ ایک لائف کا حصہ ہے وہاں پہ جی اور بہت خوبصورت حصہ جی بچپن کی کوئی شرارت یا کوئی واقعہ جو آج بھی یاد دو ایک بات مجھے جو یاد آتی ہے نا جی مجھے اس زمانے میں کوکا کولا پینے کی بڑی عادت تھی مجھے اس زمانے ایک ایک ڈرنگ ہوتی تھی کوکا کولا ہمارے ہاں جی ہر کھانے کے ساتھ نا مطلب میری یہ ایک سٹینڈرڈ میری ایک یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ جی وہاں پہ ایک نہیں پانچ چھے بوتلیں کوکا کولا کی ہونے چاہیے اچھا ایک آت دفعہ جب بوتل نہیں ہوتی تھی نا کوکا کولا کی تو میں بڑے غصے واقعے بوتلوں کو میں پھینک دیتا دوسرے کو توڑ دیتا ایک دو دفعہ تو میں نے کیا اس کے بعد میری والدہ نے دیکھا کہ یہ اس طرح باز نہیں آئے گا تو انہوں نے مجھے اچھے خاصے تھپڑ رشید کیے اور وہ دین آج اس کے بعد میں نے کوکا کولا کبھی نہیں مانگیا سیاست میں آنے کا فیصلہ کب کیا کیسے میں گرمنٹ کولی لاہور میں تھا تو میں نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا سیاست کی کیڑا مجھے وہاں پہ اس نے آگے میرے ایساعت منسلک ہو گیا میں نے سٹونٹس یونین کے الیکشن لڑا اور ایسے ہی وہ میں نے لڑا الیکشن سیاست کے وجہ سے نہیں میرے لوگوں دوست ہیں میرے انہوں نے کہا جنہوں کھڑے ہو الیکشن میں تو میں اس میں نے وہ لفٹ کی جماعت تھی اس حالانکہ میرا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے رول بیک گراؤنڈ آپ اس کو جا گئے درانہ بیک گراؤنڈ کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں لیکن اس کالج میں میں لفٹ کی جماعت کو ریپزنٹ کرتا تھا میں نے الیکشن لڑا الیکشن ہار گیا میں لیکن وہ ایک کیڑا تھا میں جب باہر پڑھنے جا رہا تھا تو اس وقت یہ الیکشن ہو رہا تھے نینڈین سینڈین سکس کی بات ہے میں جی میرے بزرگ تھے اللہ تعالی ان کو خلیق رحمت کرے میرے انکل خالد احمد خرل صاحب جی وہ اس زمانے میں تھے کمیشنر لڑکانہ مجھے انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کرنے آگئے جنگی کیا گزارنی اچھا میرے خیزان میں تھا میں آکے کوئی سیول سیروس کے ایگزام دے دوں گا کوئی پریوٹ نوکری کر لوں گا اچھا اس زمانے میں پی آئی کے نوکری بڑی پور کشش ہوتی تھی اس میں اس زمانے کی بات میرا خادم ہے یہاں بھائی کوئی پوسٹنگ گوستنگ لے کے باہر چلا جاؤں گا یا جس طرح کی نوجوانوں کی خواہشات ہوتی ہیں مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا بیکگرونڈ سیاست ہے تم اپنی جو گدنشین کی فیملی ہو تم سیاست میں نہیں ہو لیکن تمہاری باقی تو وہ ہے نا ساری فیملی میں لوگ ہیں تو مجھے خالد صاحب نے یہ کہا کہ تمہارا الیکشن لڑنا چاہیے اچھا پھر میری ایج ہی پوری نہیں اس زمانے میں ایکچل ایج ہوتی لیکن وہ زمانہ وہ تھا آج کے برعکس وہ زمانے میں جب بچے آپ کو آپ سکول داخل کرواتے تھے تو آپ اس کی عمر زیادہ لکھواتے تھے سکولوں میں آج آپ کم لکھواتے ہیں ایج یا برابر کے لکھواتے ہیں تو میری مقاضیوں میں ایج پوری تھی پچیس سال مجھے وہ بوٹس صاحب سے ملوانی لے گئے بوٹس صاحب نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ٹکٹ دیتا ہوں اس زمانے میں سیمیٹی سیونٹ کے الیکشن ہوئے میں پیویلز فارڈی کا ٹکٹ ہولڈر تھا ایمینے کا اور میں اس ہی حلقے سے پہلی مرتبہ ایمینے بنا جئی اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزر ہے وہ بہت ہی ایک ٹریجک ہماری ہسٹری اس کے بعد ہے اور میرے آج بھی وہ ہیرو ہیں میں سیاست میں شہید ذلفقالی بھٹو اور مجھے بڑی میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت ایک مجھے کام کرنا ہے کہ موقع میں لاحال ہے کہ وہ اسمبلی میں ہماری پانچ شے مہینے رہی تھی سیمیٹی سیونٹ کی اس کا مرشل لگ گیا ہے جب آپ کے بھٹو خان دان سے اتنے قریبی مراسم تھے تو پھر پیپلز پارٹی پیٹری آٹ کیوں بنائی دوزار دو میں اس سے پہلے مجھے اتفاق ہوا میں کچھ سات آٹھ مہینے میں دبائی میں رہا شہید مترمہ کے ساتھ رہا رہا رہی یہاں مجرین نے وہ وہاں پہ تھی دبائی بیز تھی وہاں پہ سب کچھ میرے سمنے ہو رہا تھا میں اس کا بلکہ حصہ بھی تھا اس زمانے میں جنرل مشرف کے جو لوگ تھے ایمیزری تھے وہ آتے تھے مترمہ کے بات بات چیز چلتی تھی وہاں پہ اس میں تو دوزار دو کی الیکشن کے حوالے سے ہم اپنی حکمت تملیو تیار کرتے تھے تو بی بی نے اس وقت یہ فیصلہ کیا ہوا تھا جو گئی دہوں مجھ سے انہوں نے اس بارے میں اظہار ہے خیال بھی کیا کہ دوزار دو کی الیکشن میں میں پاکستان میں آوں گی اور میں نے ان کو خود کہا تھا بلکہ میں نے نہیں بہت سے اور دوستوں نے ان کو آکے آپ کا ہونا یہاں ضروری ہے الیکشن میں آپ ہوں گے تو ہماری الیکشن میں پوزیشن بہت بہتر ہوگی قصہ مقصد یہ ہے کہ الیکشن کال ہو گیا اور بی بی کسی وجہ سے نہیں آئی وہاں پہ الیکشن ہو گیا پیبلز فارڈی کی سیٹی آگئی ہمیں انہوں نے دبائی بلایا میں بھی اس میں تھا ہمارے اور دوست بھی تھے اس میں چند جو مین ہمارے جو سرکردہ لوگ تھے تو وہاں پہ بی بی نے کہا کہ جی میں پاکستان نہیں آ سکی اب میں چاہتی ہوں کہ آپ جنرل مشرف کی حکومت کو آپ اپوز کریں میں نے بھی اور دوستوں نے بھی کہا ان کو کہ بی بی دیکھئے بڑے مشرف سے الیکشن ہوئے مارشل لوگ کے بعد جمہوریت میں آنا کو آسان بات ہی ہوتی آپ کہتی ہیں جی ہم نے اپوز کرنا ہے دو تین چیزیں ذہن میں رکھئے ہم اپوز کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھئے تو اس کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں یہ نلن ورڈ ہو سکتے ہیں جو جمہوریت جتنی بھی ہے جتنی بھی بحال ہوئی ہے وہ واپس جا سکتی ہے دوبارہ مارشل لوگ اور وہ سسٹم آ سکتا ہے اور پھر میں نے ان کو یہ گزارش کی بی بی کو میں نے کہا جی آپ نے فرم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ الیکشنز میں یہاں پہ تشریف لیں گی آپ نہیں آئیں ٹھیک آپ کی وجوہ تھی اب اگر ہم نے ان کو پوز کرنا ہے مشرف کو ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ واپس آئیے آپ خود آئیے آپ لیڈ کیجئے آکے آپ لیڈر ہیں آپ پوری قوم آپ کے پیچھے ہے اگر آپ واپس نہیں آتی تو پیچھے پارٹی جو ہے وہ اوروں کے ہاتھوں میں ہے جن کے متعلق مجھے خود اترازات تھے لوگوں کے کئی ایسے تھے ان کے سٹاف کے لوگ تھے میں نے کہا پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی بی بی واپس نہیں آئی میں نے ان کو آج آپ واپس نہیں آئیں گی تو پھر ہمیں اجازت دیجی آپ ہم نے جا کے پھر اپنی پارٹی بنا لی ایک دور میں آپ کے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ ہو گئے پھر واپسی کیسے ہوئی وجہ کیا تھی تعلقات کی خرابی کی وجہ کیا تھی دیکھیں میرے نکھال میرے ان سے تعلقات کبھی کشیدہ تھے آصف علی زرداری صاحب سے آصف علی زرداری صاحب پولیٹکس میں آئے ہیں بی بی کی شہادت کے بعد دوزر آٹھ میں اس سے پہلے وہ انہوں نے ایک بیک سیڈ لی ہوئی تھی سیاست میں ہم سیاست میں تھے ہم بی بی کے ساتھ اپنی باتیں کرتے تھے جو ہماری دانے سے باتیں ہیں سیاسی پولیسیز کے حوالے سے پارٹی پولیسیز کے حوالے سے پارٹی کی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے دیگر حوالے سے ہماری باتیں ہوتی تھی آصف علی زرداری صاحب کا ہو سکتا ہے اپنا کئی دفعہ ہوتا ہو ان کا نکتہ نظر ہو تو لیکن ایسا وہ نہیں ہوتی یہ بات مخالفت کی بات میں نہیں کہوں گا دیفرنس بھی نہیں ہو سکتا ہے اس میں لیکن میں اس کو مخالفت تو نہیں کہوں گا آپ جمہوری سیاست پر یقین رکھتے ہیں تو ایک جمہوری سیاست پر یقین رکھنے والے سیاستدان کو مشرف کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے تھے ہمارے ہاتھ جمہوریت صرف براہ نام یہاں پہ ہے اور میں آپ کو پچھلے پچیس تیس پینتیس سال کی بات برنا چاہتا ہوں ایک تو مرشلو دور ہو گیا جب وہ تو مرشلو آتے رہے ہیں جب سیویلینز بھی آئے ہیں سیویلینز نے بھی یہاں پہ اپنے آپ کو اس طرح کنڈکٹ نہیں کیا کہ وہ مقام طور پہ جس کو آپ کہتے ہیں نا سیویلین سپریمیسی وہ قائم کر سکیں اس کی بہت ساری وجوات ہیں کہ ان میں اپنے ایک انہیرنٹ خوف تھا ہمارے سیاسی جو ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں ہمارے جو دیگر ادارے ہیں ہماری جو ہماری جو 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 جوڈیشری ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے اب دیکھیں ہماری جوڈیشری جو ہے ان کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں ہر مارشل لوگ کو انہوں نے سٹیمپ کیا ہے اور میں آپ کو بڑے بڑے یہ واضح الفاظ میں آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا یہ میری ویو اپنی ہے ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا ایک بڑا گہرہ رول ہے ہماری گووننس میں صرف ہمارا سیکیورٹی ایشیوز میں نہیں ہے ہماری گووننس میں بھی اور پچھلے پچیس تیس سال سے ہم نے دیکھا اس کو ہم نے آپ تقریباً پانچ دہائیوں سے سیاست میں اس دوران کیا کیا اتار چڑھاؤ دیکھے اور سب سے زیادہ مشکل دور کونسا تھا مشکل ترین دور جو سے آپ کو میں نے عرض کیا جی کہ مارشل لوگ تھا جنرل جوالحق کا اور وہ ایک بڑا ہی انگریزی میں جو لفظ ہے نا بروٹل وہ بڑا بروٹل تھا ایک وہ دور تھا لوگوں کو مارے لیڈرز کو صافیوں کو لوگوں کو کوڑے لگائے گئے سارے ہاں لوگوں نے دنیا کی سیاسی تاریخ پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ سیاسی ورکروں نے اپنی جانوں کی قربانی ہیں دی آپ نے آپ کو آگ لگائی شاہید بھٹو کی پیچھے بہت سارا کچھ ہوا بہت بہت ظلم ہوئے جی پکڑ کے لے گئے وہ ایک تیار ہائیچیکنگ کیس ہوا تھا ایٹی وان میں ہمارا کوئی دومت سیاسی ورکر ہمارا تعلق کونے سے ہمیں انہوں نے وہاں پہ وہ جو نیشے زندان انہوں نے بنائے ہوئے وہاں پہ رکھتے تھے جہاں پہ کئی دن وہاں پہ وہ روشنی نہیں ہوتی تھی وہاں پہ کوئی ایسی یعنی آپ کو دنیا کا پتہ کچھ نہیں ہمارے پاس اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے جو افسران تھے آتے تھے جو مارشلوں کے افسران تھے اور ہمیں کھل میں اس زمانے میں مجھے یاد ہے ہمارے سیل تھے پانچ چھے ہم تھے میرے ساتھ جانگیر بدر محروم تھے ایک دوسرے محروم بنانا شاکر محمود تھے اور بھی ہمارے ساتھ عارف قوال بھٹی صاحب تھے محروم یہ ہمارے اور بھی ہمارے جو سیاسی ورکر رکاہ تھے ہمیں کٹھے تھے سارے تو ہمیں آکے کہتے تھے کہ جی آپ بیان دے دیں بینزیر اور بیگن بھٹو صاحبہ خلاف مجھے اپروپر بنا دانا چاہتے تھے ہم آپ کو چھوڑ دیں ورنہ آپ نوجوان ہیں آپ تیاری کر لیں بیس بی سال قیاد کیلئے اب میں اس کو فاسٹ فارڈ کروں میں کابینہ میں تھا تو جنرل مشرف کی زمانے کی بات ہے تو ہمارے ایک کلیک تھے وہ لیفٹن جنرل وہ کے ریٹائر بھی ہو تھے اور وہ بھی اس کابینہ میں میمبر تھے اب میں نام نہیں لوں گا ان کا مائے بہت عرصے بعد ہمیں کھانے بھی بیٹھے ہوتے کٹھے مجھے کھانے بھی میس میں مار دو سے بیٹھے تھے کلیک مجھے کہتے ہیں وہ کہ تمہیں یاد ہے کہ تم جب کلے میں تھے تو تمہیں ہر دو افتے بعد ایک ملٹری کوٹ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا ملٹری کوٹ ہمارا کلے میں آکے ہمارے ریمانٹ دیتی پندر پندر دن وہ جو ان کا جو سسٹم تھا میں نے کہا آج مجھے یاد ہے اور میں نے کہا مجھے وہ بھی یاد ہے وہ جو میجر ہیڈ تھا میجر ہیڈ تھے اس ملٹری کوٹ کے وہ کہتے تھے ہمیں کھول ہم کھولے سامنے بیٹھ کے اوپر تم یہ کر دو ورنہ تمہیں اندر تون دیا جائے گا مجھے کہتے ہیں ہم بتا وہ میجر کون تھا میں نے کہا مجھے کہ بتا وہ غرصہ کہتے ہوں میں تھا اب محسن صاحب جب ایسی بات ہو جب مجھے یک دم میں ماضی میں چلا گیا میں نے بڑے مشکل سے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا کیونکہ وہ بڑے مشکل وقت ہے جنرل مشرف کے دور میں میں کوئی دس مہینے جیل میں رہا کوئی میرے پر کیس نہیں تھا خود ساختہ ڈیفولٹ کیس بنا دیا گیا اب تک کتنی وزارتوں پر کام کر چکے ہیں اور سب سے زیادہ کام کس وزارت میں رہ کر کیا تقریباً جی ایٹی ایٹ سے لے کے اور دوزار تیرے تک میں کوئی نو دس وزارتیں میں کر چکا ہوں جی مختلف منسٹیز ہیں اور بڑی اپورٹن منسٹیز رہی ہیں اس میں اس میں جو سب سے جو مجھے لگتی ہے جو جن میں آپ کا دماغ استعمال آپ کا انٹلیکٹ آپ کا زیادہ استعمال آپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ تھی ایک منسٹیف کامرسی جب میں نے شروع شروع پہلے کہ وہ پہلی منسٹی تھی بہت بڑی منسٹی تھی اب تو وہ عادی سے عادی ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں اور پالیسیز میں آپ کو اپنا منٹل انٹلیکشن انپوٹ آپ نے رکھنا ہوتا ہے آپ کی ٹیم بھی ہوتی ہے اس میں ایک وہ چیلنگ تھا میرے لیے دوسرا میرے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دوسرا میرے لیے ایک بہت بڑا ایک خوشگوار ایکسپیرنس تھا محولیات کی وزارت کیونکہ محولیات ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو دنیا کے ہر چیز کو ٹچ کرتے انٹیرن منسٹری ہے بہت بڑی منسٹری ہے وہ بسکلی تھانداری ہے ایک اس میں آپ کو آپ کا ذہن کام استعمال کرنا پڑتا ہے آئندہ الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے لڑیں گے ارادہ تو یہی ہے جی کہ اگر پارٹی نے اس قابل سمجھا ٹکٹ دے دی تو انشاءاللہ مویت تو ہے کہ اگر پارٹی کا ووٹ زیادہ ہے یا آپ کا اپنا میں نے آپ کو جیسے ارس کینا پہلے کہ ہمارے تقریباً آپ سمجھیں کہ قوم اسمبلی کے دو سو بہتر حلقے ہیں جہاں میں ڈائریکٹ کلیکشن ہوتا ہے ہر حلقے کی کمپوزیشن جو ہے اور پولٹیکل ڈائنیمکس وہ مختلف ہیں جی بہت سارے حلقے ہیں جہاں پہ پارٹیوں کے ووٹ ہیں بہت سارے حلقے ہیں جہاں پہ لوگوں کے پارٹیوں کے ووٹ نہیں ہیں لوکل گروپنگس سے ووٹ ہیں تو ہمارا جو حلقہ یہاں پہ جو ہے اس میں جو لوکل گروپنگس ہیں ان کی زیادہ ووٹ ہیں بلکہ ان کی بہت زیادہ ووٹ ہیں اور پارٹیوں کے پیولز پارٹیوں جیسے دیگر پارٹیوں ان کی ووٹس کم ہیں یہاں پہ ویسے جھانگ میں کس پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ ہے بیسیکلی جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کسی ایک جماعت کا یہاں پہ اتنا غلوہ ووٹوں کا نہیں ہے لوگوں کے اپنے کینڈیٹس کے اپنے ذاتی ووٹس ہیں اب ان کی اپنی مرضی ہے ان کی کہ وہ جہاں کمفرٹی بلی فیل کرتے ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کمزور ہونے کی وجہ کیا رہی ہے جو پیپلز پارٹی نے نون لکھ کے ساتھ اشتراک کیا شروع شروع میں آپ کو یاد ہے جی بلکل ایک کولیشن ڈاؤنڈ بنی تھی آپ پیپلز پارٹی کے ایک ووٹر ہیں یہاں پہ پرانا ووٹر ہیں میں ہم تو اس ساتھ رہے ہیں نا جی آپ اس کو جو مرضی نام جیالہ دے دیں نام جو بھی نام دے دیں اس کو آپ ٹھیک ہے نا جی وہ جیالہ جو ہے اس کا منٹسٹ ہے اس نے ایک طرف جانے جانے اور ہمارا ماضی میں ہمارا 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 ہماریشہ الیکشن ہوتا تھا نون لکھ کے خلاف تو وہ نون لکھ کے خلاف جاتے تھے وہ ہمارے جو ووٹر تھے جب ہمارا نون لکھ کے ساتھ اشتراک ہو گیا تو وہ ووٹر جو ہے وہ کنفیوز ہو گیا کہ اب کدھر جائے کیونکہ ذہن میں اس کی چلا آ رہا تھا ایک سیاسی خاکہ ایک سیاسی منٹسٹ تو یہ میرے مطابق ایک یہ بنیادی وجہ تھی ہمارا جو ووٹر ہے ہمارا جو جالہ ہے وہ پارٹی سے الیدہ ہو گیا الینیٹ ہو گیا جس وجہ سے پیولز پارٹی کو دوزر آٹھ کے بعد جتنے الیکشن ہوئے ہیں اس میں ان کو پذیرہ پنجاب میں نہیں مل سکی جو ان کو ماضی ملتی رہی ہے تو یہ جو زرداری صاحب کی مفاہمت کی پالیسی تھی یہ تو غلط ثابت نہیں ہوگی مجھ سے گھر آپ بوچھئے پارٹی کے لیے شاید اس کے نقصان ہوئے ہیں پنجاب میں جس طرح میں میں نے آپ کو عرض کیا لیکن ملک کے لیے ٹھیک تھا دیرے پر آئے مریدین اور علاقے کے لوگوں کے مسائل سنیں اور موقع پر احکامات جاری کیے مخدوم فیصل صالح حیات کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا مخدوم فیصل صالح حیات کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اس تحقام میں پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیریانز کے نام سے دو پارٹیاں بنی اس طرح کی پارٹیاں کیوں بنتی ہیں کیسے بنتی ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے جو ہماری تاریخ ہے نا جی سیاست کی اور سیاسی جماعتوں کی آپ اس میں دیکھیں گے تو تذہیہ کریں تو آپ کو یہ آف شوٹس آپ کو بنتے نظر آئیں گے اور پھر وہ شورٹ ٹیم کے والے سے ان کا ایک رول ہوگا اور اس کے بعد آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہاں پہ یہ بقتی طور پہ ہر ایک کی اپنی ایک ضرورت ہے ہر کینڈی ایٹ کی ضرورت ہے ہر انسان جو اس پارٹی میں ایک ساتھ منسلک رہا ہے پی ٹی اے کے ساتھ ان کی ضرورت ہے تو انہوں نے وہ جماعتیں بنا لی اپنی جی کیونکہ ان کو بقتی طور پہ ایک سینکچوری پلٹیکل سینکچوری چاہیئے تھے وہ ان کو مل گئی ہے اب وہ سینکچوری کے اندر رہتے ہوئے وہ آپ کو اپنے پلٹیکل انڈرسٹ کو آگے لے کر چلائیں گے جی کیا جانگیر ترین اور پرویز خٹک چیئرمن تحریک انصاف کا متبادل ہو سکتے ہیں ذاتی طور پہ میں نے سمجھ دا ہوں کہ وہ اس کے متبادل ہو سکتے ہیں کیونکہ عمران خان کی اپنی ایک پرسنیلٹی ہے آپ اس کے ساتھ جتنا میں ڈسگری کریں اس کی پولیسز کے ساتھ اس کی اپنی ایک اس کی چام تو ہینوس ہوئے ایک اس کی کیونکہ وہ پاکستان کے ایک ہیرو رہ چکا ہے کرکٹ کے حوالے سے جانگیر ترین اور علیم خان کو ایڈوانڈیز ضرور یہ ہے عمران خان کو جو میں اب سیاسی بات کروں عمران خان اتنے عرصے سیاست میں ہے لیکن حکومت بنائی جا کے اس نے دوزر اٹھارہ میں وہ بھی اس لیے الیکٹیبلز شامل کروا دیا گیا اس کے ساتھ الیکٹیبلز آج وہ الیکٹیبلز جو ہیں انہوں کی بہت ساری جو مجورٹی ہے وہ جانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ وہ جا گئی ہے یا پھر پرویس ہرڈک صاحب کے ساتھ گئی ہے تو یہ ان تینوں کو پرویس ہرڈک اور جانگیر ترین کو علیم خان کو ایڈوانڈیج ہے الیکٹیبلز ان کے ساتھ ہیں اور ہمارے ہاں جس طرح آپ کے اس پروگرام کے شروع میں میں نے ارز کیا ہمارے بہت سارے ایسے علاقے ہیں کونسیونسیز ہیں حل کے جن میں الیکٹیبلز کے ووٹ ہیں ذاتی گروپنگ سے ووٹ ہیں تو یہ کنین آنے والے الیکشنوں میں یہ الیکٹیبلز جو ان کے ساتھ ہیں وہ اپنا ان کو ایڈوانڈیج ہوگی اس سوالے سے کیا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی متاثر ہوگا یا اتنا ہی رہے گا نہیں متاثر تو ہویا ہے ووٹ بینک اس کا اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ایک اور یہ ہمارا مسئلہ ہے ہمارے پاس اکثر یہ جو ادارے ہیں نا جو یہ ڈیٹرمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آج آپ کی ستر پسنٹ کی ریٹنگ ہے آج آپ کی بیس پسنٹ کی ریٹنگ ہے یا اس طرح کی ان کے اپنی کریڈیبلز اتنی نہیں ہوتی ہیں آپ جب تک ایک فیرن فری اور ٹرانسپیرنٹ شفاف الیکشن نہ ہونا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ووڈ بینک کسی کا کتنا ہے پی ٹی آئی کا ووڈ بینک کا دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں مجھ چاکر آپ پوچھیں ایسے پولیٹیکل ورکر تو یقینا بہت کم ہوا ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے ان کی اپنی جو انہوں نے انہوں نے حرکتے کی انہوں نے عمران خان کی متحد متحد بلکہ مرے پاس لفظ بھی نہیں ملٹبل ان کی کلابازیاں غلط بیانیاں اور پھر بڑھ کر یہ نو مئی کا جو ثانیہ ہوا ہے اس سوالے سے بہت بڑا دنٹ پڑا ہے ان کے ووڈ بینک میں چیئرمن تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں مجھے ان کے سیاسی مستقبل بہت تاریخ نظر آتا ہے اور اس کا جیسے میں پہلے ارز کر چکا ہوں اس کا سارے کے سارا جو کیا دھر ہے ان کا اپنا ہے آئندہ الیکشن میں آپ ان میں سے کس کو وزیراعظم بنتا دیکھ رہے ہیں نواز شریف شہباز شریف چیئرمن تحریک انصاف بلاول بھٹو زرداری یا مریم نواز آپ کا اکٹ یہ بڑا اکٹ مشکل سوال ہے دل کچھ کہتا ہے ذہن کچھ کہتا ہے اس سوالے سے میں آپ کو اپنا ذہن کی بات کروں گا الیکشن کے ریزلٹس پر ڈیپنڈ اوبیسلی کرے گا کہ کس کے پاس کیا کتنی سیٹے آتی ہیں اس پر فیصلے ہوں گے پھر آگے چل کے آپ کو دیکھیں نا جب آپ ایک اس طرح اس وقت ہماری کوالیشن کا حکومت ہے کوالیشن گورنمنڈ میں وزارتیں بانٹھی ہوئی ہیں اور مختلف رکومنڈیشن کی ہوئی ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلی حکومت یہ بننی ہے وہ بھی اسی طرز کی ہوگی اور میرے مطابق شاید اس میں انیس بیس نٹھارہ بیس کا فارق ہو جائے کہ پنجاب میں اگر ایک جماعت کی چیف منسٹر ہے تو دوسری جماعت کے پاس شاید سینٹر میں وزارت عزوان آ جائے اس طرح پھر پریزیڈنٹ کی سیٹ بھی ہوگی خالی وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے وہ بھی آج دو اس طریقے کی جو بانٹ ہے وہ مجھے ہوتی ہو نظر آتی ہے لیکن ہونے انہی کے اندر ہی ہے جب موجودہ پی ڈی ایم کی پارٹیزن کیونکہ پی بلز پارٹی پی ڈی ایم نہیں ہے نہیں چودری پرویزلائی صاحب کے کاف لیگ چھوڑنے کے فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں میں اس کو اس طرح کہوں گا پرویزلائی صاحب پی ڈی ایم جانا چاہتے نہیں تھے ان کو چیف منسٹر جائی تھی اور چیف منسٹر ان کو نولیگ کی طرح سے بھی آفر ہو چکی تھی ان کا سب سے بڑا ان کو جو اس ٹریک سے اٹھائے گیا نا وہ مونس نے اٹھائے ان کو اب مونس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں کچھ ان کے خاندان کے اندر کی ایشیوز بھی ہیں وہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس حوالے سے بات کروں لیکن سچ پوچھئے تو بیٹے نے باپ کوئی سنہش بھی لاکہ کھڑا کیا کہ آج نہ صرف وہ چیف منسٹری سے ان کو ہاتھ دھونا پڑا بلکہ اتنی ثبوت بھی برداشت کر رہے ہیں اور آج میری اطلاع ہے کہ چوری صاحب برپور انداز میں مفامت جس کو آپ دوسرے الفاظ میں ڈیل کہتے ہیں ڈیل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی ڈیل ہو نہیں پا رہی اگر کوئی اس کا ذمہ دار ہے میرے نظر کو مونسی ہے عام انتخابات کب ہوتے نظر آ رہے ہیں مروجہ قوانین کے مطابق تو بارہ تیرہ اگست کو اسیمبلی نے ڈیزول ہو جانا ہے تھاٹھ دنوں میں اگر ٹائم پہ ہوتی ہے اگر ایک دن پہلے ہوتی ہے دو دن پہلے ہوتی ہے تو نوے دن میں ہونے چاہیے تو مجھے نومیمبر سے آگے الیکشن ہوتے وہ نظر نہیں آتے ہونے بھی نہیں چاہیے محسن صاحب ایک بات یہ میں نے آپ کو اپنی قانونی بات میں نے آپ کو عرص کیے ہمارے ملک میں ہر چیز ممکن ہے کیوں میں نے آپ کو عرص کیا نا کیونکہ آپ نے پہلے بات ڈیموکریسی کی بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کاش ہم بھی وہ ویس منسٹر سٹائل آف ڈیموکریسی پہ اسی طریقے پہ منوان چلنے ہم چل نہیں رہے چل نہیں پا رہے عرصے سے اس لیے مجھے کچھ تھوڑا سے کھٹکا لگتا ہے اس لیے الیکشن کچھ دوئے کیلئے پسپون ہو جائے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں آپ کے اس پروگرم شاید اتنی ٹائم نہ ہو ان وجوہات بجا سکیں میری ہوائشہ دل ہے کہ الیکشن نومیمبر سے آگے نہ جائیں آپ پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے صدر بھی رہے یہ تجربہ کیسا رہا آپ نے اس کھیل کے فروگ کے لیے کیا کیا اخدامات کی ہے بہت بڑا میرے لیے یہ ایک اپنے تہین ایک چیلنج تھا جی میں دوزار تین میں بنا تھا پی ایف ایف پاکستان فوٹبال فیڈریشن کا صدر وہ زمانہ وہ تھا جب پاکستان فوٹبال فیڈریشن کا کوئی دفتر نہیں ہوتا تھا ایک بریف کیس میں دفتر تھا وہ وہاں سے لے کے میں دوزار انیس تک میں صدر رہا ہوں ایک بڑا طویل عرصہ ہم نے گزارا ہے اس میں میں نے ہماری جو انٹرنیشنل ادارہ ہے جس کے ساتھ ہم افیلیڈر نے فیفا اور ہمارا جو ایشن فوٹبال کنفرٹیشن کا ادارہ ہے جس کے ساتھ ہم منسلک ہیں ان سے میں نے بے پناہ مراتلی پاکستان فوٹبال کے لیے ہمارے جو فوٹبالر تھے ہمارے بچے تھے ان کو گرومنگ کی گئی پہلے دفعہ بچیوں کی فوٹبال شروع کی گئی اور یوٹھ فوٹبال شروع کی گئی ہمارے جب دوزار تین میں ہمارے بچے بار کھلنے جاتے تھے نیشنل ٹیم کے ان کو سو روپیا روزانہ کا ملتا تھا یومیاں ٹی اے ڈی اے جو کچھ میں نہیں تھا میں نے اس کو الٹی میٹلی فنڈز ریز کر کے سو ڈالر پر لے گیا لکہ میں ایک سو پچھلی ڈالر پر لے گیا تھا لاہور میں بہت بڑا دفتر اور میں نے اکیڈمی بنائی ملک کے میں نے کوئی آٹھ دیگر شہروں میں ٹیفہ سے گرانٹی لے کر سٹیڈیم اور اکیڈیم میں نے تیار کروائی ہیں ریفریس کورسز کوچز کورسز بے پناہ کروائے ہیں بائیس سو کلب ریجسٹر کروایا ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی فوٹبال کو ایشن فوٹبال نے پہلی دفعہ کر رہا کہ نیز کیا ہمیں انہوں نے ایوارڈ دیئے بہت کچھ کیا ہے میں نے اپنے ذاتی اکٹ میں نے اپنے ایکویشن بلڈ اپ کی آج کل کی زمانے میں آپ کسی فیلڈ میں ہوگی جب تک آپ کی ذاتی ایک ایکویشن نہیں ہے جو عرباب اختار ہیں باہر کے اکٹ کیونکہ فوٹبال دنیا کا نمور ون گیم ہے آپ کو کچھ نہیں ملے گا تو مجھے خوشی ہے کہ میں فوٹبال کے لیے میں بہت کچھ کر سکا ہوں لیکن دکھ اس بات کا اکٹ میں نے جتنے افرٹس کی اکٹ وہ یہاں کے کچھ لوگ ہیں جن کی بڑی ستائی نظر تھی ان کی وہ صرف پیسے کھانے کی چکر میں تھے میں نے آج تک ایک پیسہ فوٹبال کے حساب سے آج تک نہیں لیا نہ تنخواہ لیا نہ کبھی کچھ لیا نہ الانس لیا میں نے اور میں نے پیسے بے پناہ ان کو فوٹبال کو دلوائے ہیں لیکن ان لوگوں نے آگے فوٹبال کو تباہ کر دیا اور آج ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کے مستقبل مجھے بہت تاریخ ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں ملاقات کے لیے آئے گدی نشین دربار سلطان باؤ سائب زادہ غالب سلطان اور دیگر معززین سے ملے گھر سے روانہ ہوئے سید عابد حسین شاہ کے ڈیرے پر آئے اور نایاب نسل کا گھوڑا دیکھا اپنے سپورٹر افضال خان بلوچ کے ڈیرے پر آئے والدہ کے عصال سواب کے لیے فاتحہ پڑی سابقا چیئرمین حاجی انور کے والد کی فاتحہ خانی کے لیے ان کے ڈیرے پر آئے امیر خان کے ڈیرے پر ان کے والد کی فاتحہ خانی کے لیے آئے گھر واپسی کے لیے روانہ ہوئے مخدوم فیصل سال حیات سے ہلکی پھلکی گپشہ بھی ہوئی سر اب تھوڑے غیر سیاسی سوال ہو جائیں ہلکے پھلکے سوال جی ضرور جی شادی پسند سے کی یا گھر واپسند کو ترجیح دی پسند کی تھی پہلی ملاقات میں شخصیت کی کس چیز کا جائزہ لیتے ہیں اگر یہ آپ سوال مجھ سے کرتے ہیں آج سے کچھ تیس پہنتیس سال پہلے کرتے ہیں اس کا میرا سیدھا جواب ہوتا ہے چیرہ دیکھ کر آج اگر ہم اسے پوچھیں گے تو میرا جواب ہوگا جی کہ میں چیرہ دیکھ کر فوری طور پر مروب نہیں ہوتا یا امپریس یا وہ نہیں ہوتا کیونکہ جب تک تو گونہ ہو جائے اور پتہ نہ لگے جی کہ انٹیلیکشنل ڈیفت کتنی ہے اس کی شخصیت میں تو آج کے حساب سے تو یہ ہوتا ہے خواتین کی کونسی خوبی متاثر کرتی ہے خواتین میں بے پناہ خوبی ہیں ان سے اب دیکھنا خواتین کے بہت سرے رشتے ہیں اور بڑے مقدس رشتے ہیں ماں کا رشتہ ہے بہن کا رشتہ ہے بیوی کا رشتہ ہے بیٹی کا رشتہ ہے تو اب یہ ان سب رشتوں کی اپنے اپنے خد و خال ہیں اور ان کی اپنے اپنے ڈائنیمکس ہیں وہ اس حوالے سے سب میں ان کے ساتھ جو ہماری ویلیوز جڑی ہوئی ہیں میں تو ان ویلیوز کا قائل ہوں آپ ما شاء اللہ آپ بھی بڑی خوبصورت اور پرکشی شخصیت کے مالک ہیں کیا شادی کی آفرز ابھی ٹھاک آتی ہیں کوئی شادی کا آفرم نہیں آتے جی تو یہ اپنے ایسا سوال کیا کہ دل تو کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ ہاں جی بہت آتی ہیں لیکن کوئی نہیں آتا شادی ایک ہی رہی یا زیادہ نہیں ایک ہی شادی جی آپ کے تو بہت سی فلمی ہیرویند کے ساتھ بھی نام آتے رہے ہیں دیکھیں جب آپ پبلک لائف میں ہوتے ہیں آپ ایک اپن بک کی طرح ہوتے ہیں اور ہر ایک نے آپ پہ کمنٹ کرنا ہے ہر ایک نے آپ میں میمک نکالنی ہے اچھی باتیں بھی کرنی ہے تو ہم ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں جانچنے پڑ ہمیں وہ تولنے کے حوالے سے پوری دنیا ہوتی ہوا پہ جی اب کس کسی آپ جا کے کہیں گے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں آپ کی اور سیاستانوں کا اور سکینڈلز کا تو ایک چولی دامند کا ساتھ ہے اب میں تو آدھی ہو گیا ہوں شروع شروع میں زرہ مسئلہ ہوتے تھے لیکن اب وہ اتنے زیادہ آگے سکینڈلز کہ وہ میں نے کہا جب جو آتے آتے رہیں اور اب بھی ایک کر آئیں کہ میں کہوں گا جی آئیں سو بسم اللہ آپ کہتے ہیں سکینڈلز تو اچھے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں کئی سکینڈلز ہوتے ہیں جن کی تردید کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا آپ کے نزدیک محبت کیا ہے میرے نزدیک محبت میں سب سے جو امپارڈنٹ انسٹ ہے جی وہ عزت کا اگر آپ عزت نہیں کرتے تو آپ محبت بھی نہیں کر سکتے دل کتنی بار ٹوٹا جوانی میں تو کئی دفعہ ٹوٹا جی وہ ایک زمانے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کیر فری لائف ہوتی ہے آپ کو کچھ ہوش نہیں کہ آپ کی کوئی رسپونسیبیلٹی ہے اور ایسا جو کالی لائف اور یونیورسی لائف ہوتی ہے ایسی لائف دنیا میں زندگی میں آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتی کہ وہ سب سے امپارڈن چیز ہے جب آپ پر کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہوتی ٹوٹل آپ کیر فری ہوتے ہیں جو مرضی کریں اور آپ کی ایک منٹسٹ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں جی آپ تو اسمان کے آٹھویں اسمان پہ ہی آپ ہیں تو وہ ہوتا ہے اسمیں وہ اسمیں انسان پھر الٹی سی تھی حرکتے ہیں کرتے رہتا ہے ہم یونیورسی میں تھے کالوجی میں تھے کئی دفعہ دن میں چھے چھے دفعہ بھی ٹوٹتا تھا غصے میں سب سے پہلا لفظ موں سے کیا نکلتا ہے جو اس وقت کی کہ صورتہار ہو مجھے یہ تو یاد نہیں ہمیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس وقت اور کس وجہ سے مجھے وہ چڑھا ہے لیکن ایک زمانے میں ہونڈز بارڈ اس قسم کا میرا کانٹکٹ ہوتا تھا لیکن بڑا مئیڈا بڑا نننہ پتول ہوتا ہے یہاں پہ جی کیا شوق سے کھاتے ہیں میری فیوریٹ جو کھانے کے دش ہے وہ ہے کیمہ وہ میرا میرے بڑی ویکنس ہے میری اور کریلے اور بھنڈی سبزوں میں یہ میری فیوریٹ میں بھنڈی میں سبزیں زیادہ پریفار کرتا ہوں اس میں فلموں سے ڈراموں سے میوزک سے بھی لگاو ہے ایک زمانے بہت تھا لیکن آپ تو ٹائم نہیں ملتا ایک زمانے میں میں بڑا دلدادہ تھا فیان تھا ویسٹن موویز کا اور میرے فیوریٹ ایکٹر بھوک کرتے تھے بلکہ ابھی بھی ہیں وہ زندہ ہیں کلنٹ اسٹوٹ ہے ہالی وڈ کے بہت ٹاپ کے ایکٹر ہیں اور بھی جان وین پرانے ایکٹر تھے یہاں پہ گریگری پیک اور یا پھر موویز پسند تھی مجھے بڑی تو یہ میں ابھی بھی کوشش کرتے ہوں کہ مجھے پرانی ملجا مل جاتی ہیں تو جب بھی ٹائم ملتا میں ان کو دیکھتا ضرور ہوں زندگی کا وہ لمحہ جس کو یاد کر کہ آج بھی آپ خوف زدہ ہوتے ہوں ڈرتے ہوں کہ خدا نہ خواستہ وہ دوبارہ نہ آجائے ماں سے چھے سات سال پہلے میرا گاڑی ایک 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 سینٹ ہوا تھا میرا موٹر وے پہ اور بڑا خوف تھا کہ ایک سینٹ تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ تھا جی میں بچے گا میرے ساتھ ڈرائیور تھا بچے گا میرے بیٹا میرے ساتھ ہیں وہ اللہ کے شکر ہے وہ ٹھیک رہے وہ ایک بہت ہی سمجھل ایک قسم کا بھی بھیانک ہانٹنگ ہانٹنگ قسم کا وہ یاداشت ہے کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں گاڑے سے نکرا تو خون اللہ تعالیٰ نے بچا لیا آپ کا سب سے قیمتی اساسہ میرے پر اگر کچھ چیز واجب ہے تو میرا دروار آلیا ہے میرے لئے سب سے بڑا قیمتی اساسہ یہ ہے جو میری پہچان ہے اگر کسی کو آپ کی جاسوسی پر معمور کیا جائے تو آپ کی شخصیت کے بارے میں پہلا انکشاف کیا ہوگا اس پر اگر یہ بھی اس کے بھی کچھ سٹیجز کی میں بات کروں گا آپ آج سے کچھ دہائیں پہلے کرتے شاید ان کو کچھ انٹرس کی چیز مل جاتی جاسوس کو آج اگر آپ کریں گے تو آج آپ کو میرے حلکے کے ووٹرز میرے جو کام کرنے کے سلسلے یا میں دربار علی بجاب جاتا ہوں یا پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ جب ان کے ساتھ میں میرے دوست بھی ہیں ان کے ساتھ جب میں گفش پر لگاتا ہوں وہ یہ لمحات ہیں جو ان کو نظر آئیں گے تو میرے حال میں وہ جاسوس بھی تنگ آ جائیں گے لیٹ ہو گیا کوئی ایسا خواب جو سچ ثابت ہوا الیکشن میں بہت دفعہ لڑے میں نے جی مجھے خوابوں میں میں دیکھتا تھا اور یہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ ہم حکومت میں ہیں میں لوگوں کے کام کر رہا ہوں تو وہ پتل چلتا تھا بعد میں کہ حکومت بنی ہے میں کسی پوزیشن میں آگئی ہوں لوگوں کی کام کرنے کے حوالے سے تو اس کو اگر آپ سمجھ لیں کہ وہ سچ ثابت ہو گیا تو ایسے ہوتا تھا جب آئینہ دیکھتے ہیں تو پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے بہت کام دیکھتا ہوں بہت کام دیکھتا ہوں جب وہ بال ٹھیک کرنے ہوتے ہیں تو اسی وقت دیکھتا ہوں لیکن ایک خیال ذہن میں ضرور آتا ہے بے شک چند سیکنڈ کے لیے آتا ہو کہ میں کہاں سے کہاں عمر کی کس حصے میں تھا کس حصے میں آپ پہنچ گیا ہوں چوبیس گھنٹوں میں سے سب سے اچھا وقت کام سا لگتا ہے ٹائم ہے وہ ہے صبح کا ٹائم جی آپ کی کس عادت سے گھر والے بیزار رہتے ہیں کہ میں پرفیکشنسٹ ہوں اس حصے سے بہت بیزار ہیں یہاں پہ کہ وہ کیونکہ میں چھوڑے سی چیز پڑھی ہو تو میں پوچھتا ہوں یہ یہ کیوں چیز پڑھی آپ دھواروں میں چیزیں پڑھی رہتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ چیزیں پڑھی رہتی ہیں پٹ میرا کیونکہ وہ منٹسٹ ہے نا تو اس حوالے سے وہ میں بھی اب کنٹرول کرتا ہوں کہ ذرا میں کم بولا کروں لیکن عادت ہے آپ کیا کریں دوبارہ زندگی ملے تو کیا بننا پسند کریں گے سیم یہی جی اس سے بڑھے بڑھ کے اور میری کو خوش قسمتی نہیں پاکستان کے علاوہ اگر کسی اور ملک کا صدر یا وزیراعظم بننے کا موقع ملے تو کس ملک کا بننا چاہیں گے مجھے اگر موقع ملے تو یقیناً میں دوبائی کے حوالے سے میرا یہ اگر یہ ایک خواب ہی ہوگا بڑھ میں پورا کرنا چاہوں گا تو دوبائی ہے جی زندگی میں کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا مجھے زندگی میں کوئی کمی ہے میں ایک بڑا سیٹسفیٹ انسان ہوں ہمارا ایک سیگمنٹ ریپیڈ فائر ان سیاستدانوں کو ریٹ کریں آٹ آف ٹین چیئرمن تحریک انصاف ان کی تو ریٹک نہیں پوچھئے تو بہتر ہے نواز شریف سیون ایٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے آسف علی زرداری آٹھ نو کی ریٹنگ لازمی دوں گا ان سیاستدانوں کو مشورہ دیں چیئرمن تحریک انصاف اپنے آپ کو صحیح مسلمان اور صحیح پاکستانی بنانے کی کوشش کریں نواز شریف میرے ان کو صرف ایک سیجیشن ہوگی کہ جو کو جس ایکسپیرینس کے طرح وہ گئے ہیں ان کو بھولائے نہ وہ کیونکہ ان کو اگر بھولا دیں گے تو وہ اپنے آپ کو پھر ڈی ٹریک کر دیں گے آسف علی زرداری وہ بہت فارگیونگ ہیں بہت بڑے دل کے مالک ہیں بہت بڑا دل کا ہارٹ ہے ان کا میں کہوں ان کو یہ صرف کہوں گا کہ آج کے ماحول میں آج کے معاشرے میں آج کے سسٹم میں اپنے اس بڑے دل کو اس بڑے ذہن کو تھوڑا سا کم کریں شہباز شریف اس طرح اقتصادی حوالے سے میں ان کو یہ میرا مشروع ہوگا کہ ان کی جو ایکنومک ٹیم ہے خود بھی ان کا بزنس بیک گراؤنڈ ہے اور ساتھ ساتھ وہ سمجھتے بھی ہیں ایکنومس کو اور کاروبار زنگی اور حکومت کی کاروبار کو ایکنومک ٹیم کی سیلیکشن میں وہ آئندہ ہم شور وہ بہتر انداز میں اپنے آپ کو سیلیکشن کے حوالے سے آگے لے کر آئیں گے شیخ رشید میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا شاہ محمود قریشی ایک بہت بڑے دربار کی گندی نشین ہیں اور اس نسبت سے ان پہ جو ذمہ داری آتی ہیں سیاست باد میں آتی ہے اس دربار کی نسبت سے جو ان پہ ذمہ داری آتی ہیں اس کو ایسن اور صحیح طریقے سے امانداری کے ساتھ وہ اس کو نبھائیں کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ تو عارضی ہے اصل میں ہم جن کے نام لےوا ہیں انہیں نے ہمیں پارک چڑھانا ہے اور پارک کرنا ہے مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھے ہیں نجی محفل میں آپ کو اتنا انٹرٹین کریں گے ان کے ہنسی مزاک ان کے جوکس بڑے زورس ہوتی ہیں تو وہ ان کو میں سر یہ مشہر دوں گا کہ اپنی جو ان کی جو لطیفیں جوکس ہیں اس کی قوالیڈی کو اور زیادہ بڑھائیں اور اجاگر کریں اور اسے بہت اچھے لگتے ہیں پرویز الائی پرویز الائی صاحب کو چولیش جات صاحب کی بات ماننی چاہیے تھے اور جو چولیش جات صاحب مشورہ دیتے تھے اس پر ان کو عمل کرنا چاہیے تھے اور چولیش جات حسین چودیش جات صاحب جو ہیں منجیو سیاسدان بھی ہیں میرا نہیں خیال کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں ان کو کو مشورہ دے سکوں اس کے برقس میں ان سے ہی مشورے لوں گا بہت بہت شکریہ سر آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں محسن صاحب میں آپ کا شکریہ اطا کرنا چاہتا ہوں آپ کی ٹیم کا شکریہ اطا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا دور سفر کی آپ شاجیونت نشیف علائے اور اپنے ہمارے ساتھ یہ ساری نشیف کی